ہاں کچھ بھائیوں نے نام لکھا دیئے کچھ دل میں دل میں تو سارے کر لیں نا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قضل و احسان سے بڑا کامل اکمل دین دیا ہے جانے والوں کے لئے دروازہ بند نہیں ہوتا اگر اولاد نیک ہے اور وہ ماں باپ کے لئے اسالح ثواب کر رہی ہے تو ان کے درجات بلند ہوتے رہت اس سے بھی اعلیٰ درجہ کی بات ایک شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے والدین مر جاتے ہیں وہ اللہ کے دفتر میں نافرمانوں میں لکھا ہوئے ہیں موت کے بعد اس کو فیال آتا ہے وہ ان کے لئے اسالح ثواب شروع کرتا ہے تو ساری زندگی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو اس کا وہ عمل ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے اس سے ان کے درجہ بلند ہوتے رہتے ہیں بلند ہوتے رہتے ہیں تو وہ وہاں اس کی وجہ سے راحت پاتے رہتے ہیں پاتے رہتے ہیں پاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کا نام نافرمانوں سے کاٹ کر فرما برداروں میں لکھ دیا جائے تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لئے جن کے زندہ ہیں وہ قدر کرو جن کے موجود ہیں وہ قدر کرو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے صبح صبح ماباب کی صرف زیارت کر لی نہ کوئی خدمت پوچھی نہ کوئی حال پوچھا صرف اسے جا کے دیکھ لیا تو صبح سے شام تک اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھول دی جاتے ہیں آپ نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے باپ جنت کا سب سے اوست و ابواب الجنت جنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ ہے جو خدمت کرے گا اپنے باپ کی اس کے لئے وہ دروازہ کھل جائے گا جو اس ناراض کر دے گا اس کے لئے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اور جس کے لئے وہ دروازہ ٹوٹا اس پر جنت حرام ہو جائے گی تو جن کے زندہ ہیں ان کے لئے نعمت ہے قضر کریں ان کی دعا لے لیں دعاؤں سے کام بنتے ہیں کلاب بن عمیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد میں نکل گئے ماں باپ کو بتایا ہی نہیں تو ماں باپ دونوں بڑھے تو عمیہ رضی اللہ عنہ شاعر تھے بڑے تو جب انہیں پتا چلا کہ میرا بیٹا یوں چلا گیا مجھ سے نہ پوچھا نہ بتایا تو انہوں کو بڑا رنج ہوا تو انہوں نے شیر کہے اِذَا جَعَتِ الْحَمَامَةُ سَاقَحُرٍ أَلَا بَيْزَاتِهَا دَعْوَا قِلَابَا تَرَكْتَ عَبَاكَ مُرْعِشَةً يَدَاهُ وَأُمُّكَ لَا تُسِغُ لَهَا شَرَابَا یہ دو شعر ہے اور بھی ہیں کیا کہا جب جب کبوتر جب کبوتر کی مادہ اپنے نر کو بلاتی ہے مدد کے لئے جب کبوتری ہنڈے لیتی ہے پھر اس پر بیٹھتی جو اسے کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر اپنے نر کو بلاتی پھر وہ آتا ہے اور وہ انڈوں پر بیٹھتا ہے پھر وہ کبوتری چلی جاتی پھر وہ واپس آتی ہے تو پھر نر آزاد ہوتا ہے تو یہ ایک استعارہ ہے شدید حاجت مندی پر یہ کہا جاتا ہے تو انہوں نے اس کو یہاں استعمال کیا کہ جب کبوتری بے بس ہو کر اپنے ساکسی کو مدد کے لئے بلاتی ہے تو پھر ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے کہ ہم بھی بے بس ہوئے پڑے ہیں ارے بیٹے تو ہمیں کس حال میں چھوڑ کے چلے گیا کہ تیرے باپ کے تو ہاتھ کانتے ہیں اور تیری ماں کا لکمہ ہی نیچے نہیں جا رہا یہ شیر حضرت عمر کو پہنچ گئے کہ امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے پتہ کروایا کہ پتہ کرو کلاب بن امیہ کس لشکر میں ہے تو پتہ چلا فلاں میں واپس بلوائے جائے واپس آئے مسجد میں پہنچے حضرت عمر تشریف فرما تھے کھڑے ہوئے کوڑا اٹھایا مار 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 ان کے سر سے خون کے نالے بہا دیا سرخ چرم کا خون سے تر ہو گیا اجہادن بعد والدیک ایسے بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سے جہاد پر گئے تھے تم ایسے بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سے جہاد پر گئے تھے تم پھر فرمایا جب تک اس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کا مدینے سے نکلنا بند یہ نظر بند ہے مدینے کا جب تک اس کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں زندہ ہیں تو بھائی قدر کرو چلے گئے تو عیسی علیہ سواب کرو www.daskoran.com اولاد کا جو سواب پہنچانا ہے اس جیسی تو چیز کوئی نہیں عبداللہ بن مطرف بن شقیر رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے خواب دیکھا قبریں پھٹیں مردے نکلے اور کچھ چیز گول گول سفید سفید پھڑی ہے ایسے چن رہے ہیں ایک نوجوان قبر سے ایک شخص قبر سے نکلا اور سیدھا ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو میں اس کے پاس گیا کہ آپ کون لوگ ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ عیسی علیہ سواب پہنچ رہا ہے جو رشتے دار کہ آپ کیوں نہیں اٹھا رہے کہ مجھے بہت زیادہ کٹھا آ جاتا ہے مجھے اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے میرا بیٹا حافظ قرآن ہے روزانہ ایک ختم پڑھ کے مجھے پہنچا دیتا ہے پوچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے کہ اس کی فلاں بازار میں مٹھائی کی دکان ہے یہ صبح گئے تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا اپنا سودا بھی بیچ رہے ہونٹ بھی ہل لیں مام پوچھا وہی تھا کیا پڑھ رہے ہو قرآن کتنا پڑھتے ہو ایک ختم روزانہ کتنا کیوں پڑھتے ہو کہ باپ نے یاد کروایا تھا اس کے حق کی ادائیگی میں پڑھتا رہتا ہوں اولاد کی دعا اولاد کا پڑھنا یہ ایسے جاتا ہے تیزی کے ساتھ جیسے ماں باپ کی دعا جاتی نا تیزی کے ساتھ عرشوں کی طرف کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا ایسے ہی جب اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لئے ایسا لست عباب کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ ان تک پہنچتا ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور ان کی وہاں سے دعائیں اپنی اولاد کے لئے شروع ہو جاتی ہیں اور اگر وہ نافرمان تھے اللہ نہ کرے تو پھر فرما برداروں میں لکھ دیا جاتے ہیں پہلے سے فرما بردار تھے ان کے مقام کو اور بلند کر دیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جب یہ نکل جاتا ہے تو پھر ساری زندگی پشتانا پڑتا ہے تو بھائیو معاشرت کا دین ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے اخلاق اس کا تعلق ہے حسن اخلاق اور حسن معاشرت کے ساتھ یہ ہمارے گھروں سے نکل گیا ہے رشتے اور ناتے کا کی تمیز مٹ گئی ہے پیسے کے گرد ساری ہماری نسل گھوم رہی ہے پہیے کی طرح گھوم رہی ہے تو عزتیں اقدار یہ ساری چیزیں ایسی ختم ہو گئی ہیں میں اپنے بچپن کو چونکہ اس وقت نہ ٹیلیوین تھا نہ ریڈیو تھا نہ بجلی تھی تو کچھ کچھ یاد ہے میرے دادا کے سامنے ہمارے چچا نہیں بیٹھا کرتے تھے ایسے سامنے نہیں بیٹھتے تھے پیوٹس پیشے بیٹھتے تھے حالانکہ دین کوئی نہیں تھا لیکن ایک تحضیب چلی آ رہی تھی جو تحضیبہ مٹ گئی ہے آج کی مغرب کے رو میں آ کر بہ گئی بچپن میں میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے ان کے آگے چھوٹے بیٹھا نہیں کرتے تھے پیٹھ پیشے بڑھتے تھے اور سامنے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے تھے بڑھ نہیں سکتے تھے لیکن اب ہم اولاد کو پتا ہے ماں کہاں ہے باپ کہاں ہے کس حال میں ہیں بالکل نظر انداز کے ہوئے یہ اخلاق کا دین بہت زیادہ اس وقت ہلاکت اگر یہ نہ ہوا تو ہلاکت کم شکار ہو جائیں گے چار چیزیں جس کو اللہ تعالی نے دے دی اس کو سب کچھ مل گیا سب کچھ سب کچھ سب کچھ صدق و حدیث حفظ و امانت حسن و خلیقت عفقت و طعمت چار چیزیں جسے ملیں سب کچھ مل گیا بول میں سچائی امانت میں دیانت اخلاق میں بلندی رزق حلال چار چیزیں جس کو مل گئیں رزق حلال ہو اخلاق علا ہوں بات کا سچا ہو امانت کو ادا کرتا ہو اس کو سب کچھ ملا حضرت عمر کا فرمان ہے یا ایہا الناس لا تغرنکم تنتنت الرجل باللیل فی صلاته انما الرجل الرجل من ثلیم المسلمون من لسانه وجده ومن ومن ادل امانت اذا تم کیا کہا لوگو تمہیں رات کو تحجد میں کسی کا گڑ گڑانا دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں رات کو تحجد میں رات کو تحجد میں سارے لوگ تحجد پڑھتا لاکھوں میں ایک آدمی تحجد پڑھتا ہے پھر ان لاکھوں میں کوئی ایک ہے جو روتا ہے تو تمہیں رات کی تحجد میں کسی کا رونا دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑا بزرگ ہے سب سے بڑا انسان وہ ہے سب سے بڑا انسان وہ ہے جو امانت کو ادا کرتا ہو اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو تو بھائیو جن کے چلے گئے وہ عصالِ ثواب کرو جن کے ہیں وہ ان کی خدمت کرو اطاعت کرو ہاں نافرمانی کا کہیں پھر نہ مانو نافرمانی کا کہیں پھر نہ مانو فرما برداری کے اندر شریعت